آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بی بی اور بچوں کی حفاظت کرنا قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے موسیقی زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا موسیقی سن 1947 بٹوارہ دو ملکوں کا کہتے ہیں کہ ہر بٹوارہ اپنے پیچھے کچھ دیوادوں کو چھوڑ آتا ہے ایسے ہی کچھ بیواد بھارت پاک بٹوارے کے پیچھ جو نمک ہندوستان کا کھاتا ہوں لیکن جیت پاکستان پیچھاتا ہوں موسیقی 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 کہ ان کا ڈھائی کلو کا ہاتھ آج بھی ڈھائی کلو کا ہے کیا اس پر سننی دیول نے ہستے ہوئے کہا کہ جب وہ لوگ دامنی فلم بنا رہے تھے تب انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے فلم کا یہ ڈائی کلو کا ہاتھ اتنا زیادہ ہٹ ہو جائے گا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہے گا سننی نے کہا کہ جب رو نے دامنی فلم کی تھی تب یوں ہی ڈائی کلو کا ہاتھ والا ڈائی لاغ بن گیا تھا لیکن اس وقت اس ڈائی لاغ کو اتنا پسند کیا جائے گا ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا گدر نے گدر مچا دی تھی باکس آفیس پر سننی دیول اور انیل شرما کے فلم گدر نے 2001 میں باکس آفیس پر دھوم مچا دی تھی اس فلم نے اس وقت سو کرون روپے کمائے تھے جب سو کرون کلپ کا نام ہی نہیں تھا گدر نے کئی سارے آوارز بھی جیتے تھے گدر کے ساتھ ریلیج ہوئی تھی لگان سننی دیول کے فلم گدر اور آمیر خان کے فلم لگان ایک ہی دن ریلیج ہوئی تھی ان دونوں فلموں نے باکس آفیس پر بہترین کمائی کی تھی لیکن گدر نے لگان سے زیادہ کلیکشن کیا تھا کیونکہ یہ ایک لب اسٹوری تھی جیکی سراف، سنجیداد، سلمان خان جیسے کلاکاروں کے ساتھ کام کر چکے سننی دیول کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ ہوا کہ انہوں نے سولو فلم کرنے کا پیسلا کر لیا 35 سالوں میں سننی نے بولی وڈ کے کئی ہیروز کے ساتھ انیک سپر ہٹ فلمیں دی ہیں جیکی سراف، سنجیداد، سلمان خان جیسے کلاکاروں کے ساتھ کام کر چکے سننی دیول کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ ہوا جسے وہ آج تک نہیں بھول پائے ہیں دراصر سال 1993 میں آئی فلم در میں سننی دیول شاروق خان کے اپوزٹ کام کر رہے تھے فلم میں سننی دیول کو ہیرو کا کردار ملا تھا لیکن جب فلم کی سوٹنگ ہوئی تو سننی کو سمجھ میں آنے لگا کہ وہ فلم کے ہیرو نہیں ہے فلم میں شاروق کے کردار پر ہی پورا فوکس کیا گیا تھا سننی نے فلم پوزٹر بائز کے دوران بتایا یا چوپڑا اور شاروق کو پتا تھا کہ فلم کہاں جا رہی لیکن مجھے اندھیرے میں رکھا گیا تھا جب مجھے شاروق اور میرے کردار کے بیج کا سین سمجھایا گیا تو مجھے اتنا گصہ آیا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ اپنی جینس کی جیب میں ڈال لی اور گصے میں اپنی جینس کی جیب ہاتھ ڈالی سننی دیول کا پچھ تھا کہ انہیں فلم سے پہلے ہیے بتایا جانا چاہیے تھا کہ اس فلم میں ساروق خان کا کردار ان پر حابی رہے گا ساروق نے بھی اس بارے میں جب ان سے کوئی بات نہیں کی تو سننی دیول نے فیصلہ لیا کہ وہ کبھی ساروق اور یسراج کے ساتھ کام نہیں کریں گے اس فلم کے بعد سننی دیول نے سولو فلمیں کرنا شروع کیا حالانکہ بھائی بابی دیول کے ساتھ وہ کئی بار سکرین سیئر کرتے نظر آئے اور بارڈر میں بھی انہوں نے چار ہیرو کے ساتھ کام کیا لیکن ان فلموں میں سننی کے رول کا مہت تو سبھی کو معلوم ہے سننی پا جی کا ڈھائی کلوں کا ہاتھ یاد ہوگا ان کا تاریخ پر تاریخ والا ڈالاگ بھی بول پانا مشکل ہے اور پھر ان کا وہ یارہ وہ یارہ والا سننی دیول اپنے سمیے کے سپرسٹار رہے ایکشن سے لے کر رومانس اور کمیڈی تک وہ نے ایکٹنگ کے ہر جورنور میں دکھل دیا حالانکہ ان کی پہچان بنی کی ایک گسیل اور ایکشن ہیرو کے روپ میں جو بہت سرمیلا بھی ہے اس گسیل اور ڈھسوم ڈھسوم کرنے والی رین لائف ایمیج کے پیچھے ایک ایسا لڑکا ہے جو آج بھی اپنے پاپا سے بات کرنے میں ڈڑتا ہے جسے اپنے پاپا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آج بھی ایک خطرناک کام لگتا ہے سننی دیول کے بارے میں یہ باتیں جاننا اور یقین کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے لیکن ہے ایسا ہی ہے بیتے سالوں میں سننی دیول اپنے کئے انٹرویوز میں خود یہ بات کہ چکے ہیں سننی نے کہا تھا جب میں چھوٹا تھا تو ڈیڈ سے کبھی بات نہیں کرتا تھا اگر مجھے کسی چیز کی جورت ہوتی تھی تو میں ماں سے کہتا تھا اور وہ میری بات کو ڈیڈ تک پہنچاتی تھی آج بھی میں ویسا ہی ہوں آج بھی میں پاپا کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے فیش ٹو فیش بات نہیں کر پاتا ہم اسی طرح کا سممان اور مولیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں میرا بیٹا کرن بھی آج اسی طرح کا ہے وہ اپنی ساری باتیں اپنی ماں کے مادھیم سے مجھ سے کہلواتا ہے پاپا دھرمیند کے بارے میں سنی نے بتایا تھا پاپا بہت اچھے رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے کبھی کسی چیز کے لیے منہ نہیں کیا ہمیں جو کرنا ہوتا تھا ماں کو بتانا ہوتا تھا ہم جو بھی چاہتے تھے وہ ہمیں مل جاتا تھا ایک بیسٹ اپنیتہ ہونے کے کاران پاپا کو تین شفٹ کرنی ہوتی تھی وہ ہمیں کتنا سمیں دیتے تھے یا کم دیتے تھے اس بارے میں کبھی سکایت نہیں رہی وہی ماں کے بارے میں سنی نے بتایا تھا میں میں ماں کے بہت قریب رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی سکس رہی ہیں جن کے ساتھ میں کھل کر باتیں کر سکتا ہوں مجھے یاد ہے جب ہم باندرہ میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے زیادہ در بچوں کی طرح ہم بھی روڈ پر کھیلا کرتے تھے اس سے ٹریفک کے کاران ماں کو بہت چنتہ ہوتی تھی روڈ پر کھیلنے سے وہ ہمیں منہ کرتی تھی لیکن باقی بچوں کی طرح ہم ان کی باتیں سنتے نہیں تھے اسی لیے ہمیں سکھ ڈاڑ بھی لگتی تھی ایک سچ یہ بھی تھا کہ ممی جب ہمیں ڈاڑتی تھی یا مارتی تھی تو کبھی ڈر نہیں لگتا تھا لیکن اس بات سے ہی سہر جاتا تھا کہ جب پاپا ماریں گے تو کیا ہوگا ان کے جتنا بڑا ہاتھ اس وقت دیکھا ہی نہیں تھا اب ہم بات کریں گے سنی دیول کے جیون کی دلچسپ باتیں 19 اکٹوبر 1956 کو جنوے سنی دیول کا واسطبک نام اجائے سنگھ دیول ہے گھر میں انہیں سنی کہہ کر پکارا جاتا ہے اور فلموں میں اسی نام سے آنے کی انہوں نے ٹھانی اسی کے دسک کی شروعات میں بولی بود میں کئی سیتاروں نے اپنی سنتانوں کو بولی بود میں لانچ کیا دھرمین نے بھی اپنے بڑے بیٹے سنی کو فلم بیتاپ کے جریے اپنے کی دنیا میں پرویش دلائیا ایک دلیر نوجوان کی ایمیز سنی کے لیے لے خک جابے دکتر نے کٹھی فلم سپر ہٹ رہی اور سنی کے قدم بولی بود میں مجبوطی سے جم گئے فلموں میں لانچ کرنے سے پہلے دھرمین نے سنی کو ویدیش میں اپنے سیکھنے کے لیے بھیجا تھا پڑھائی کے دوران سنی اپنے پیتا دھرمین کی جینس بہن کر جاتے تھے اور دوستوں پر روج ماتے تھے کہ یہ جینس میرے پاپا نے سولے میں پہنی تھے سنی دیول اپنے پیتا دھرمین کو بیہا چاہتے تھے دھرمین کا وہ اتنا سممان کرتے تھے کہ وہ اپنے پیتا کے سامنے زیادہ بول نہیں پاتے دھرمین کو سنی اپنا پریے اپنیتا مانتے ہیں دھرمین کے فلم بلیک میل کا گانا پل پل دل کے پاس ان کا سب سے پسندیدہ گیت ہے اب نیتریوں میں سنی کو تنجاہ بہت پسند ہے سنی پاروارک انسان ہے سایوت پاروار میں رہنا انہیں پسند ہے وہ اپنے پیتا اور ماں کے مینہ نہیں رہ سکتے سنی دیوال فلمیں پارٹیوں سے دور رہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان پارٹیوں میں سارے لوگ بناوٹی رہتے ہیں اور جھونٹ بولتے ہیں سراب اور سگریٹ سے سنی دور رہتے ہیں سلویسٹر اسٹیلون کو سنی دیوال بہت پسند کرتے ہیں اور ریمبو سریز کی فلمیں انہیں بہت پسند ہیں سنی نے اس دور میں اپنی باڈی بنائی جب عام طور پر ہیرو دوبلے پتلے ہوا کرتے تھے ان کا مجبوس سریز دیکھ جیدہ تر انہیں ایکشن رول نبھانے کو ملے اور انہیں بھارت کا ارنال کہا گیا سنی کو بولی وڈ کے بیسٹ ایکشن ہیرو میں سے ایک مانا جاتا ہے بیتاپ کے بعد سنی کی کئی فلمیں فلاپ ہیں لیکن ارجون ڈکیت یتیم جیسے فلوں میں ان کا ابنے کافی سراہا گیا پاپ کی دنیا سے انہیں دوبارہ سفلتا ملی اور پھر انہوں نے تردیو وردی جیسی کچھ ہٹ فلمیں دی 1990 میں پردرسید گھائل نے سنی کے کیریئر میں اہم موڑ بھی بھایا اس فلم میں انہوں نے ساندار ابنے کے بل پر راشتیہ فلم پرسکار اور فلم فیر بیسٹ ایکٹر عوارڈ جیتا سنی کو جب گھائل میں ساندار ابنے کے لیے فلم فیر کا سربسیٹ ابنیتا کا پرسکار ملا تو دھرمیندر بہت خوش ہوئے دھرمیندر یہ پرسکار جیتنے میں کبھی کامیاب نہیں رہے گھائل کے جریے سنی نے ہی نردیسک راج کمار سنتوسی کو پہلا اوسر دیا تھا فلم کے سکرپ سنتے ہی سنی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر بنی فلم ہٹ ہوگی اور انہوں نے گھائل کو اپنے بائنر تلے بنایا دلیب کمار دیوانن اور راج کپور کی کبھی تکڑی ہوا کرتی تھی اس سمیہ خان کی تکڑی کا بولی ووڈ پر راج ہے ایک دور ایسا بھی تھا جب سنی دیوال، انیل کپور اور جیکی سراب کی تکڑی کا راج ہوا کرتا تھا سنی دیوال اور آمیر خان کی تین بار فلمیں آمنے سامنے ہوئی دل اور گھائل، گھاتک اور راجہ ہندوستانی تثہ گدر اور لگان تینوں بار دونوں ہی فلمیں سفل رہی دو ہزار ایک میں پردرسط گدر ایک پریم کتھا سنی دیوال کے کیریئر کی سب سے بڑی ہٹ رہی کہا جاتا ہے کہ پچھلے پندرہ ورسوں میں اس فلم کے سربادک ٹکٹ بکے گدر ایک پریم کتھا کو پردرسط کے پورب تھنڈی فلم مانا جا رہا تھا اور لگان کو ہوت ریلیز کے بعد باکس آفیس پر لگان کی تلنا میں گدر نے کئی گناہ زیادہ بیوثائی کیا اب جب گدر ٹو کی گھوشنا ہو رہی ہے تو لوگ کے بیچ اس ساتھ دیکھنے لائک ہے ابھی سے گدر ٹو کو ایک ہزار کرونی فلم کے روپ میں مانا جا رہا ہے کیونکہ گدر نے باکس آفیس پر سو کرون روپے کا بیجنس کیا تھا جو آج بھی ایک ریکارڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے ریپیٹ بیلو بھی بہت زیادہ تھی ایک ہی سہر میں ان کی فلموں کو کئی بار لگایا جاتا تھا اور ہر بار اچھا بیوثائی ہوتا تھا سنی کا ماننا ہے کہ فلم نیشٹری کے لوگ دل کے ساپ نہیں ہوتے اور بینا مطلب کے کچھ نہیں بولتے گدر میں ساندار اپنے کی وضائی انہیں صرف سنجے دت نہیں دی تھی سنی دیول کو ایکشن ہیرو کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے رومانٹک سماجک فلمیں بھی کی ہیں بیتاب، ارجون، ڈکیت، یتیم، تردیو گھائل، گھاتک، نرسیمبھا دامنی، چھتریے، جیت جدی، سلاکھے، بارڈر، گدر یملا پلک، دیوانا ان کے کیریئر کی ان لیکھنیے فلمیں ہیں ڈانس اور سنی کے بھی 36 کا آکڑا رہا ہے سنی کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے سوٹنگ پر ڈانس کرنا ہوتا ہے ان کے ہاتھ بیر پھول جاتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ کسی بھی فلمیں ڈانس نہیں کرے امرتہ سنگھ، سری دیوی، ڈیمبل کبادیا کے ساتھ انہوں نے زیادہ تر فلمیں کی 1995 اور 1996 میں سنی نے جیت، اجائے، گھاتک، بوڑر اور جدی کے روپ میں پانچ لگاتار ہٹ فلمیں دی تھی سنی دیول فلموں میں جب مار دھاڑ کرتے تھے تو کئی بار سنیما گھر میں بیٹھے درسک بھی اتیجیت ہو جاتے تھے اور سنیما گھر کی سیٹے پھار دیتے تھے پردے پر ہنسا کا تانڈو مچانے والے سنی نیجی نندگی میں ساندھ پریے ہیں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ سنی کے اپوزٹ کس روین کو سائن کرنا چاہیے آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بی بی اور بچوں کی حفاظت کرنا تو میں اسلام قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے کیا بیس سال بات تارہ اور سکینہ گدری سے دھمال مچانے والے ہیں کیا ہونے والی یہ فرم کی کہانی ہے ہلو فرمز آپ دیکھئے بولیگرام سٹوڈیوز دو سو سال دوزار ایک میں جب سنی دیول اور امیشہ پدین کی فرم گدر ایک پریم کتھا رویز ہوئی تو اس نے زبردست ریکارڈ بنایا یہ فرم اس وقت کی سب سے سفل فرموں میں تیک بن گئی یہ اس وقت کی دوسری سب سے زیادہ دیکھنے والی فرم بھی بن گئی تب ہی سے فانس اس کی سیکوئل سے انتظار کر رہے تھے کہ کب گدر ٹو آئے گی کب ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور تارہ سنگھ اور سکینہ کی جوڑی گدر ٹو سے واپسی کر رہے ہیں ایک بار پھر سے حال ہی میں اس فلم کی اناؤنسمنٹ کی گئی سنی دول نے گدر ٹو کی موشن کوسٹر شیئر کرتے ہوئے انسٹرگرام پر لکھا دو دشک بعد فائنلی انتظار ختم ہوا سیکوئل کی کہانی وہی سے شروع ہوگی جہاں پر پہلے بات کی کہانی ختم ہوئی آپ کو دادے گدر ایک پریمک تھا ریلیس کے وقت چھا گئی تھی اور تارہ سنگھ اور سکینہ کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا تھا اس فلم میں سکینہ کی رول کے لیے امیشہ کو پانس سو لڑکیوں میں سے چنا گیا تھا گدر کو انیل شرما نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس میں ان کے بیٹے اتکرش نے تارہ سنگھ اور سکینہ کے بیٹے جیت کا رول پرے گیا تھا سیکوئل میں اب جیتے بڑا ہو جائے گا اور آگے کہانی دکھائے جائے گی اس بار کی کہانی میں سنی دیول کے ساتھ ان کا آن سکرین بیٹا یعنی کہ اتکرش شرما لیڈ رول میں ہوں گے گدر کو بھی انیل شرما نے ہی ڈائریکٹ کریں گے گدر کی طرح اس فلم کے ذریعے سنی دیول اور امیشہ پٹیل بھی سال بعد آن سکرین نے لکھی ہے اور شوٹنگ جلد ہی شروع ہوگی گرر ٹو بطول لیڈ ہیرو انیل شرما کی بیٹے اتکرش کی دوسری فلم ہوگی اس سے پہلے وہ سال دوزار اٹھارہ میں جینیس میں دکھ چکے ہیں جسے انیل شرما نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا سن انیس سو سیدالیس بٹوارہ دو ملکوں کا کہتے ہیں کہ ہر بٹوارہ اپنے پیچھے کچھ دیوادوں کو چھوڑ آتا ہے ایسے ہی کچھ بیواد بھارت پارک بٹوارے کے پیچھے جو نمک ہندوستان کا کھاتا ہوں لیکن جیت پاکستان کی چاہتا ہوں ایسے ہی کچھ بیوادوں کو ہری چھنڈی کن اکٹریسز نے کیا سنی کے ساتھ کام کرنے سے منہ اور کیا اتکر شرما کے لیے ایک ہو جی جوا رہی ہے ہیروین نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے بولیگراد سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ تیاغی جب سنی دیول کی دھائی کلو کے ہاتھ نے دوہزار ایک میں فلم گدر میں ہانڈ پمپ اگھاڑا تھا تو دوستو سب ہی ہندی فلم پریمیو کے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے مانا کی یہ سین انبیلیویبل تھا لیکن دوستو پھر بھی اس پر کسی کرٹک نے سارکازم نہیں کسا کیوں کیوں کی سنی پاجی کی باجیوں پر سب کو بھروسہ جو تھا آپ دوستو آکٹر کو گدر کے سیکل میں وہی اگریشن دکھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اگر چیزیں پلان کے انوشار ہوتی ہیں تو سنی نے ایک انٹیوی میں کھلا سا کیا کہ وہ گدر ٹو بنانے کے وچار کا اپوز نہیں کرتے بس شرط ہے کہ یہ ایک اچھی کہانی ہو جو فلم کے ریپیٹیشن کے ساتھ نیائے کر سکے سنی نے انٹیوی میں بتایا کہ گدر بھارتی درشکوں کی سب سے پسندتہ فلموں میں سے ایک ہے اور وہ ہے بینا کسی پلاننگ کے فرنچائزی میں دوسرے فلم کی گھوشنا کر کے لوگوں کے انوشار کو برباد نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ گدر جیسی فلم کے لیے یہ امپورڈنٹ ہے کہ اس کی ایک شکتی شالی کہانی ہو تاکہ لوگ دوستو تھگا محسوس نہ کریں انہوں نے یہ املا پاکلا دیوانہ 2011 کی اگزامپل لیا جسے ایک فرنچائزی کے روپ میں آگے بڑھایا گیا تھا حالکہ درشک اگلے دو حصوں سے امپریز نہیں ہوئے سنی نے کہا یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہمیں کوئی ٹاپک مل جائے دیولز کے لیے دوستو لوگوں میں بے شمار پیار ہیں وائی پی ڈی ایک دلچسپ پلان تھا لیکن دوستو پہلی فلم کے بعد ہم اسے ٹھیک طریقے سے آگے نہیں دکھا سکے وہی دوستو فلم کے سیکل کی خبروں نے حال ہی میں زور پکڑا جب پنجاب کی کچھ آکٹرسز نے اس سیکل کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اس میں نمرت خیران سے لے کر سمی چہل تک کا نام شامل ہے پنجابی آکٹرس سمی چہل کی ٹیم نے ایک ایکسکریوسیف جانکاری ذاری کی تھی دوستو ٹیم نے خلاصہ کیا کہ آکٹرس نے کئے ہندی اور پنجابی فلمیں اور دوستو ویب سیریز کو ٹھکرا دیا ہے جس میں زی سٹوڈیوز اور انے بولوٹ بیڈیا ہاؤس شامل تھے اس کے پیچھے کسان آندولن کے لیے سپورٹ دکھانا ہی ایک ماترکارن تھا وہیں دوستو سنی دیول بی جے پی کے نیتا ہے جس وجہ سے پنجابی آکٹر اور آکٹرس ان کی فلموں کو بوئی کارٹ کر رہی ہیں دوستو پنجاب کے روح کسی بھی طاقت کا بوئی کارٹ کرتے رہی ہیں جسے وہ کسان ویروہ دیو مانتے ہیں کسانوں کے ویروہ دیو کے سپورٹرز دوارہ زی سٹوڈیوز کی پہنچان ایک پرمکستان ویروہ دیو بھاونا کو بڑاوہ دینے والی طاقت کے روح میں سامنے آئی ہے اور اسی کارن سے چانل ہو گیتا اور فلموں سہید سبھی زی پروڈکس کو بوئی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سے ہیروین کرتی ہے یہ فلم سائن ارے دوستو نہیں فلم امیشہ پیٹیل کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے بلکہ یہ ہیروین کی تلاش تارہ کے بیٹے چرنجیت کے لیے کی جا رہی تھی جو اب ایک گبرود جوان ہو گیا ہے وہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ چرنجیت یعنی اوتکر شرما کے پتا ہی گدر اور اب گدر ٹو کا ڈیریکشن کریں گے آکٹر سنی دیول نے انیو شرما کے نردیشن کو سٹار وارز کی طرح بتایا ہے سنی نے کہا گدر میرے لیے سٹار وارز کی طرح ہے پورے دیش نے اسے دیکھا ہے لوگ اسے بھارت پاک ناٹک کی روپ میں دیکھتے ہیں اور میں اسے ایک سندر پریم کہانی کے روپ میں دیکھتا ہوں ایک مہان ٹاپک کے ساتھ یہ بڑا ہو سکتا ہے جبکہ دوستو بتا دوں کہ فرم نرماتا سنی دیول اور امیشہ پٹیل کی موکھیں بھومی کا والی 2001 کی اوریجنل ریلیس کو بھی نردیشت کیا گیا تھا اور اس سال کی شروعات میں دیول کے ساتھ اپنے ٹو کے ساتھ کام پھر سے شروع کرنا والے ہیں لیکن دوستو بتا دوں کہ دھرمیندر کے سواست کے قارن فرم کو ڈیلے کرنا پڑا تھا اور دوستو آپ کو جیسے بھی کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ فرم کی سکرپ تیار ہو چکی ہے اور نرماتا کیول فرم کی شروعات کے لیے چیزوں کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں دوستو پندرہ جون 2001 کولگان کے ساتھ ریلیز ہوئی گدر ایک بڑی ہٹ تھی اور اس نے باکس آفیس کے کئی ریکارڈ سوڑ دیے تھے اتکر جنہوں نے نواز الدین صدیقی کی کو سٹارر جینیس سے اپنی شروعات کی اگلی کڑی میں سے کنٹاکٹ کیا گیا اور پوچھا گیا کیا وہ واسطت میں اپنے ٹو سے پہلے گدر ٹو شروع کرنے کی یوشنا بنا رہے ہیں تو انیل نے بگڑتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور کیول میں تب ہی کوئی سٹیٹمنٹ دوں گا جب اپنے فلموں کے بارے میں بولنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا چلی دوستو اب دیکھنا دلچاسپ ہوگا کب لوٹ کے آتے ہیں وہ پرندے جو سرحط پار چلے گئے تھے آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بی بی اور بچوں کی حفاظت کرنا قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے مجھے سے جان باشی زندہ باد ہے زندہ باد ہے و جن دے باد رہے گا ایسی ایسیار موسیقی کیسے تارہ سنگھ ہوئے کروروں کے مالک کیا گدر ٹو کا بجٹ ہو گیا ہے آؤٹ سکینہ کے نام کتنی آئی رقم ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی ہمارے اس ویڈیو میں تو لاش تک بنے رہے ہمارے ساتھ ہیلو ایبریون سواگت ہے آپ کا بولیگرام سٹوڈیوز میں آج گدر کی چرچائیں سرے آم ہو رہی ہے کیونکہ پتا چل گیا ہے کہ اس کے دوسرے پارٹ کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار تارہ سنگھ صرف پاکستان جانے والے ہیں یا پھر اس سے بھی کچھ ہٹ کر ہونے والا ہے ویر دوستوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس بار گدر ٹو مووی بلکل نیکسٹ لیول کا ہوگا گدر ٹو کے آنے کی خبرے پہلے سے ہی سرکھیوں میں بنی ہوئی تھی لیکن جب اس کا بجٹ بھی ہائی لائٹ میں آ گیا تو ہم نے سوچا آپ سے شیئر کر لیں تو اس بار تارہ سنگھ کٹھن حالاتوں کے چلتے من بنانے والے ہیں سکینہ کے ساتھ بھارت چھوڑ کے کسی اور دیش چلے جائے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گدر ٹو کا بجٹ قریب نبی کروڑ کا ہوگا اس میں سے فورن میں ٹراولنگ اینڈ شوٹنگ کاؤسٹ لگ بگ پانچ کروڑ کا سامنے نکل کر آ رہا ہے گدر ٹو کو اپنے پہلے پارٹ کی طرح ہی ملٹیپل لوکیشنز پر شوٹ کیا جائے گا جس وجہ سے ٹراولنگ کاؤسٹ، سٹینگ کاؤسٹ، میک آور کا کاؤسٹ یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملے گا گدر ٹو میں لگ بھگ دو کروڑ روپے کیسے لگ جائیں گے یا پتا بھی نہیں چلے گا چلو ہم آپ لوگوں سے کچھ زیادہ سسپنس بنا کر نہیں رکھتے ہیں اور ایک نیوز آپ سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں گدر کے جتنے بھی سانگز پارٹ ون میں آئے تھے ان سبھی سانگز کا ریمیک ہمیں دوبارہ سے سننے کو ملے گا جی ہاں گدر پارٹ ٹو میں اورجنل سینگرز کے ساتھ ہی اس کے ریمیک کی تیاری کی جا رہی ہے ہم سبھی ہی گدر کے گانوں کے دوانے ہیں اسی لیے مووی کے ڈائریکٹر انل شرما نے یہاں ڈسیجن لیا ہے کہ گانوں کو دوبارہ سے ریکریٹ کیا جائے گا ایک نئے ورشن کے ساتھ اگر گدر کے گانوں کی بات کرے تو اس میں تقریباً 20 کرو روپے لگنے والے ہیں اور میوزک رائٹس کون لے گا یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا گدر صرف تارہ سنگھ یا ان کے انہیں آکشن کے لیے نہیں جانی جاتی ہے جس کی بائی دووئی گدر ٹو میں پرموشن کاسٹ ایک کرو روپے کی ہے وہ دو اور ٹالنٹیڈ آکٹرز کے لیے بھی جانی جاتی ہے جو کی ہے سکینہ، ارف امیشہ پٹیل اور دوسرے ہیں تارہ سنگھ کے پیارے بیٹے اُتکر شرما گدر ون میں شاید یہ آکٹرز کا کم شیر رہا ہو لیکن گدر ٹو میں اس مووی کی سٹار کاسٹ اس مووی کے پروفٹ کی ایکول ہگدار ہے تارہ سنگھ کا کیاریکٹر جتنا ڈمانڈ میں ہے اتنا ہی زیادہ منی ڈمانڈ کیا گیا ہے ان کے کیاریکٹر کے لیے جو منی ڈمانڈ کیا گیا ہے وہ ہے تقریباً 15 کرو روپے کا دوسری طرف سکینہ کے رول کے لیے 6 کرو روپے کی ڈمانڈ کی گئی ہے گدر ٹو کی ڈمانڈ کے کارن سٹارز کی کوسٹ کافی بڑھ گئی ہے سبھی سٹارز کا شیڈیول اتنا بزی ہے جس میں سے انہوں نے پہلی پرائیورٹی گدر کو دی ہے ویسے اگر گدر کا سٹار ایکسپنڈیچر ڈیڈکٹ کرے تو فلم کچھ کرو رو میں نے پڑھ جائے گی لیکن گدر کے سٹارز کی والیو ہی ایسی ہے جو اس پورے ایکسپنڈیچر کو بڑھا دیتا ہے فلحال تو ہمیں بے سبری سنتظار ہے گدر کے پارٹ ٹو کا آپ سبھی کتنے اتسک ہیں گدر کے پارٹ ٹو کا دیتا ہے گدر کے پارٹ ٹو کا دیتا ہے سانی دیول اور امیشہ پٹیل کی فرم گدر نے بنایا تھا وشف ریکارڈ کیا اس ریکارڈ کو توڑ سکے گی گدر ٹو اور کیوں کہا سانی دیول نے گدر فرم کو سٹار وارز اور کیسے ہنٹ دی فرم کے اگلے بھاگ کے لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ابھی نیتا کی سنتظر کے بارے میں جن کے بارے میں ہم آپ کو سیدھا نہیں بتائیں گے بلکہ ہنٹ دیں گے پہلا ہنٹ ہے بررا اس کی پوپولارٹی کا تو کوپی رائٹ صرف پنجابیوں کے بات ہے یعنی ہمارے ایکٹر پنجابی ہیں یہ پہلے ایسے ایکٹر تھے جنہوں نے فلم میں پگڑی پہنے سکھوں کی شان بڑھائی تھی اب بھی نہیں سمجھے اب چلیے لاسٹ ان دیتے ہیں اشرف علی ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا اب آئے سمجھ میں کچھ بات اگر آپ بھی نہیں سمجھے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم بتا دیتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہندی سینما کے گھاتک ہیرو سنی دیول کی اور ان کی آگامی فلم بھی جس کی وجہ سے ایک بار پھر میڈیا کی نظروں میں آئے سنی دیول بیسے تو سنی اپنی راجزتی کارنو کی وجہ سے اپنے بیٹے اور بھائی کی وجہ سے میڈیا کو جواب دیتے ہی رہتے ہیں لیکن اس بار ان کی فلموں کے چلتے انہیں میڈیا کے اپروچ کیا دراصل خبر ہے کہ دو سال کے بریک کے بعد فلموں میں گھدر مچانے لوٹ رہے ہیں سنی دیول گھدر ٹو میں اپنے ایک انٹیویو میں انہوں نے کھلاسہ کیا کہ وہ گھدر دو بنانے کے بچار میں ضرور ہیں برشاد ایک اچھی کہانی ہے جو فلم کے کند کے ساتھ نیاعے کر سکے گی انہوں نے کہا کہ گھدر جیسی فلم کے لیے یہ ہے مہتوپون ہے کہ اس کی ایک سکتی شالی کہانی ہو تاکہ لوگ تھکا ہوا محسوس نہ کریں انہوں نے دوہزار گیارہ کے اپنی فلم یملا پگلا دیوانا کا ادھارن دیا جسے درشکوں نے خوب پسند کیا اور فلم کے اگلے دو بھاگ بنائے گئے جسے پہلی فلم کی طرح اتنا اچھا رسپونس نہیں ملا یہ بعد ابھی نیتا نے کہا کہ انرد شرما کا نردیشتر انہوں کے لیے سٹار وارس جیسا ہے گدر میرے لیے سٹار وارس کی طرح ہے پورے دیش نے اسے دیکھا ہے لوگ اسے بھارت پاک ناتک کے روپ میں دیکھتے ہیں میں اسے ایک سندر پریم کہانی کے روپ میں دیکھتا ہوں ایک مہان دششے کے ساتھ یہ ایک آگے بڑھائی جوا سکتی ہے ابھی نیتا جنہوں نے حال ہی میں گردازپور نیوارشن شیطر میں راجنطق بنے اپنے سب سے یادگار کرداروں میں سے ایک کے بارے میں بات بتاتے ہیں دامینی 1993 میں گووینڈا سنی نے دامینی کی لوگ پریتا کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ وہ دامینی کو ایک فرنچائزی کے روپ میں آگے لے جانے کی امید نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے چریتر گووینڈا کو آگے لے جانے کے لیے کام کرنا پسند کریں گے سنی نے سن میں وکیل کی بھومی کا نبھائی جو ایک بلاتکار پیڑک کو نیای دلانے میں مدد کرتا ہے وہیں گووینڈا کی طرح سنی بھی سموگ یا نشا نہیں کرتے ہیں اس کردار کے وکاس کو آگے دکھانا چاہتے ہیں تو کیا دامینی دو بھی بنانے کا سنکیت دے رہے ہیں ابھی نیتا اور کیا اس کے لیے بھی تاریخ پر تاریخ تیہ کرنی پڑے گی سن ننماتاوں کو وہیں دریکٹر انیر شرما 15 اغسط کے خاص موقع پر سن کے بنائے جانے کا پلان کرنے والے ہیں لیکن اب سن کو اگلے سال 26 جنوری کے اعلان کیا گیا ہے یعنی سن ایک اور دیش پریم سے جڑی پریم کہانی ہوگی وہیں اگلے سال فلم اپنے 20 سال بھی پورے کرے گی تو کیا یہ تیہ ہے کہ فلم بنائی چوارہ ہی ہے لیکن ایک سال پہلے 2019 میں جب سنی دیول سے فلم بنانے کی بات پوچھی گئی تھی تب انہوں نے اسے افوا بتایا تھا کیونکہ تب وہ باجپا کی ٹکٹ پر چناؤنا رہے تھے وہیں اب نئے سال کے ساتھ کہانی بھارت پاکستان کے اینگل سے آگے بڑھائے گی جسے بنا گدر ادھوڑی ہے وہیں کیا آپ جانتے ہیں فلم گدر کے لیے نہ تو سنی دیول نہ ہی امیشہ پٹیل پہلی پسند ہے فلم کے ندیشت نے اس فلم کے لیے سب سے پہلے گووویندہ اور کاجول سے سمپر کیا تھا لیکن ان دونوں کا لکاروں کہ اس فلم گدر کرنے سے منع کر دیا سال 2001 میں جب فلم گدر سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی تو انہوں نے ریکارڈ توڑ کی کمائی تھی اس فلم نے اس سمیت 10 کروڑ ٹکٹ بیچے اور وشو ریکارڈ بنایا تھا فلم گدر بھارت میں سب سے زیادہ دیکھ جانی والی فلموں میں سے ایک ہے جہاں گدر دو میں ابھی تک تارہ کے قیدار میں سنی دیول ہوگے وہیں سکینہ کے قیدار میں دیکھی جا سکی ہے کرینہ کپور فلم نے ایک نئی پریم کہانی دکھائے جائے جس کے لیے نئی جوڑی تلاش رہے ہیں دریکٹر انیل شرما کیا آپ کسی جوڑی کے بارے میں سجھاب دینا چاہیں گے دریکٹر کو تو جل سے کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل بولیگرار سوگیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے ہماری سکرپ رکھی ہے سمرن زابط میں موسیقی موسیقی اپنی ہی بیٹیوں کو ماتا پتا نے کیوں دیا جہر کیوں نہیں مانتا تارہ سکینہ کو اپنی بیوی کیا ہوا سکینہ کے گھر والوں کے ساتھ سیکول میں کون ہوگا لیڈ رول میں میں پرینک آپ سبھی کا سواغت کرتے ہوں مالی گریٹ سوڈیوز میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سال 2001 کی بلوک بسٹر ہٹ مووی گدر ایک پریم کتا کی کہانی کے بارے میں بتایا جس میں ہم نے تارہ سنگھ سنی دیور اور سکینہ آلی امیشہ پٹیل کی ملاقات سے لے کر حادثے کی وجہ سے ہوئی شادی تک کے بارے میں آپ کو بتایا کہانی میں سب اچھا ہی چل رہا تھا پر ہے تو یہ ہے ایک بولی وڈ مووی اور بولی وڈ فلم میں جب تک کوئی ویلن نہ ہو یا کچھ برا نہ ہو کہانی پوری کہاں ہوتی ہے آئیے پھر آج ہم کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تارہ اور سکینہ کی زندگی میں آگے سینس میں تارہ کے مادہ پتا اور دو مہینے دکھائی جاتی ہیں جو پاکستان میں ہیں اور رو رہی ہیں کیونکہ وہ امریت سر نہیں لوٹ سکے تارہ کا ایک مسلم دوست انہیں اس کے ساتھ رہنے کو بولتا ہے کہ اگر وہ اسے بھی اپنے بچے جیسا مانتے ہیں پر انتو وہ سب منا کر دیتے ہیں سٹیشن جاتے سمیہ تارہ کے ماتہ پتا اپنی پیٹیوں کو کاغج کے دو پاؤچ دیتے ہیں اور وہ دونوں ہی پوچھتی ہیں کہ اس میں کیا ہے ان کے پتا انہیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان پر حملہ کرے یا پریشان کرے تو انہیں اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے پھر وہ سٹیشن پہنچتے ہیں اور ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں کچھ سمیہ بعد مسلمانوں کا ایک بڑا سا جن پوری ٹرین پر حملہ کرتا ہے جس میں ہندو اور سکھ ریفیوزی ہیں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں پر مر جاتے ہیں تارہ کی بہن جلدی سے جہر کھانے کی کوشش کرتی ہے پر ایک آدمی اس کے ہاتھ سے وہ چھین لیتا ہے اور کافی چھیڑ چھاڑ کے بعد اسے مار دیتا ہے ہندو اور سیکھوں کی لاشوں سے بھری پوری ٹرین دیکھتا ہے کہ اس کا پورا پریوار خون سے لطپت ٹرین میں مرا پڑا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد ہندو اور سکھ مل کر ایس پنجاب میں ایک جھن بناتے ہیں اور تارہ اور کئی لوگوں کے ساتھ مل کر بدلہ لینے نکلتے ہیں جس کے بعد وہ امریت سر سے پاکستان جا رہے ہیں اور مسلمان کو مار دیتے ہیں اب کہانی واپس سے آج میں لوٹتی ہے جہاں لمبے سفر کے بعد تارہ اور سکینہ گھر پہنچے وہ بتاتا ہے کہ سکینہ کی مانگ میں سندور بھرنا اس کے لیے کچھ مائنے نہیں رکھتا کیونکہ اس نے یہ بس اس کی جان بچانے کے لیے کیا لوکل ریلوی سیشن پر پتا کرنے کے بعد جب سکینہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر والے مارے جا چکے ہیں تو وہ تارہ کے گھر ہی رہنے لگتی ہے اب آگے کیا ہوا ہوگا کیا ہندو سکھ سماج میں رہنا سکینہ کے لیے آسان رہا ہوگا کیا اسے اپنے ماتا پتا کی موت کا سچ پتا لگے گا ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی گوڑ تلاب کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فلم کا ایک سیکول بن رہا ہے جس میں کئی سالوں کا لیپ لے کر فلم کو آگے بڑھایا جائے گا اور اتحاس ایک بار پھر خود کو دھوراتا دکھے گا سیکول میں ہمیشہ پٹیل اپنے رول میں ہوں گی یا نہیں یہ ہم آپ کو جل ہی بتائیں گے پرنتو آپ کو بتا دے کہ سانی دیول ایک بار پھر اپنے ہی کردار میں دکھیں گے اپنے بیٹے کا پریچے بھی دیتے دکھیں گے خبروں کی ماں نے تو ان کے ریال لائف بیٹے کرن دیول فلم میں بھی ان کے بیٹے بنتے دکھ سکتے ہیں فلم سے جوڑی کافی خبریں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ اسی طرح لگاتار ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے کیسا رہا 20 سال پہلے لوگوں کا گدر ریلیز پر سینما کا انباب کیا بتایا فلم کے بارے میں خود سانی دیول لے کیسے ملا بھارت کو تارہ سنگھ کے روپ میں سانی دیول نمشکار دوستو میں ہوں پنکھری اور سواگت ہے آپ سب کا بولی گرد سٹوڈیوز میں آج ہم بات کریں اکبال صاحب ایک کاغس پر بہت نہیں لگے گی تو کہ تارہ پاکستان نہیں جائے گا مجھے میرے بچے کو اس کی ماں سے ملانے سے کوئی داکت کوئی سرحد نہیں لگ سکتی کیا 20 سال بعد آ رہا ہے سانی دیول ابھی نت گدر ایک پریم کتھا کا سیکویل کیا مل پائے گا اتنا ہی پیار درشکو دھوانا اس سیکویل کو اور کتنا اچھت ہوگا گدر کے ایرد گرد گھوم رہی دوسری کہانی کا نرمان کرنا تو نمسکار دوستو میں آنام ہے شٹیاں ارورا آپ سبھی کا سوانگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پولی گرس شیوڈیوز میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایک ویڈیو سال دوزار ایک میں بنی فلم گدر ایک پریم کتھا نے کروڑوں ترشکو کے دل میں جگہ بنا لی تھی فلم کو اتنا پیار ملتے دیکھ نمارتاؤں نے سوچا تو ضرور ہوگا کہ اس کا سیکویل بنایا جائیں پر اس پر عمل کرنے میں انہیں بیس سال لگ گئے فانز نے بھی گدر جہاں تارا سنگ بنے سانی دیول وہ ابھی نیتری امیشا پٹیل کے سکینہ نامک ہی روئنگ کے کردار کو بہت ہی زیادہ سرہایا تھا آپ کو بتا دے کہ سال دوزار ایک میں ریلیز ہوئی فلم گدر کو سترہ کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا اس فلم کے نردیشک انل شرما ہے اور آپ کو بتا دے کہ فلم کا نرمان کیا ہے نیتن کینی نے فلم کے بیس سال کے بعد انل شرما نے فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ گدر کا بھی ایک سیکویل آنا چاہیے ویسے تو ہر فلم کے سیکویل میں اکثر کردار بدل دیے جاتے ہیں مگر انل شرما نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ سبھی کردار وہی ہو تاکہ درشکوں کو فلم کیے سیکنڈ پارٹ بھی اتنا ہی منورنجک لگے اور اس سے اتنا ہی پیار ہو جتنا پہلے پارٹ سے ہوا تھا گدر ایک پریم کتھا کی کہانی بھارت کے ویبھاجن کے دوران ہو رہے دنگے فساد سے شروع ہوتی ہے اسی کے دوران تارہ اور سکینہ ملتے ہیں تارہ اسے بچا کر اپنے ساتھ ٹرک میں لے جاتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی دوران وہ اپنے پچھلے سمیں کو یاد کرتا رہتا ہے جب اس کی ملاقات کالیج میں سکینہ سے ہوئی تھی کہانی اس کے ارد گرد گھومتی ہے فلم ہندوستان پاکستان کے بیچ کی لڑائیوں وے جھگڑوں کو درشاتی ہے سکینہ اور تارہ اسی دوران ایک دوسرے کے پیار میں پڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے شاندی بھی کر لیتے ہیں جو کی سکینہ کے پتہ بنے امریش پوری کے منظوری کے خلاف ہوتی ہے آگے چل کر کسی کارن ورش تارہ اور اس کے بیٹے کو پاکستان میں گیر کانونی روپ سے اندر آنا پڑتا ہے پھر کہانی ڈھیر سارے موڑ لیتی ہے اور اند میں ایک اچھے پریوار کی طرح آخر سکینہ کے پتہ اس کے پتی وے بیٹے کو اپنا لیتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں بھارت لوٹ جاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھنا بہت ہی رومانچک ہوگا کی کیسے بڑھتی ہیں آگے گدر کی کہانی بھارت لوٹ چکے تارو اور سکینہ کی زندگی میں آج جاتی ہے ایک نئی مسیبت جس کا پھر سے سامنا کرنے کے لیے اٹل بھاگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں تارا بیٹے جیت کی شادی کی عمر میں اس نے اپنے پتہ کی تنہا کالیج میں کسی ہستی کے ساتھ بنایا کوئی کنیکشن یا نہیں یہ تو ہمیں فلم دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا بولیگراز سیوڈیوز کی ریپورٹ کے انسار نردیشک انیل شرما نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ویسے تو کوئی بھی کہانی گدر ٹو کے سیکویل بنانے کے قابل نہیں ملی پر پھر بھی ان کی اور فلم کی پوری ٹیم کی طرف سے برپور کام جاری تھا ہمارے ساتھ درشکوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ فلم کو ایک سیکویل کے انداز دے کر اور اس میں پیش کر کے یہ آوشے ہی دکھانا چاہیے کہ بھارت میں آنے کے بعد کیسا رہا تارہ سکینہ اور جیت کا جیون ڈیریکٹر شرما کے انسار تو یہ فلم کی کہانی بھارت پاکستان کی پشت بھومی کے ساتھ ہی آگے بڑھے گی کیونکہ اس کے بینا تو یہ ادھوری ہوگی پیچھلی فلم گدر کی ہی طرح سیم ہو جیسا کی ہم سب جانتے ہے کہ پہلے پارٹ میں امریش پوری و لیلیٹ دوبے بھی تھی اس فلم کو صرف سترہ کروڑ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں بلکہ 2001 کی اس کی کمائی 256 کروڑ روپیز تھی آشائے بہت ہے کہ گدر کی ترہا اس کا سیکویل بھی فلم انڈسٹری میں چکا چونت پہ لائے گا 20 سال بعد بھی اتنا ہی خریز حاصل کر پانا بہت ہے موسیقی 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 آخر سنی دیول کیوں اپنا سب سے ہی ڈائیلوگ بولنے میں ہی چاہتے تھے جس ڈائیلوگ میں ملی ان کو پہچان کیا وہ نہیں تھا ان کو پسند کیا راجیش خنہ کی دونوں بیٹیا بھولانے لگی ہیں سنی دیول کو چھوٹے پاپا بنا تلاک لیے ڈیمپل نے چھوٹ دیا تھا راجیش خنہ کو ابھی فلال خبرے ہیں کہ سنی دیول گدر دو پر کام کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے فلم اپنے دو کے لیے سب تیار کر رہے ہیں جس میں دھرمیندر سنی دیول بابی دیول اور کرن دیول نظر آنے والے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سنی دیول کے جیون سے جڑی کچھ روچک جانکاریوں کے بارے جو ان کے کریئر سے جڑی سنی دیول 80 سے 90 کے دشک میں ٹاپ کے ہیرو تھے پرس سے دور بھاگنے والے اور کیمرا سے شرمانے والے سنی کا ماننا ہے کہ آج کل کی ہیرو کی طرح ہمیشہ اپڈ ریٹ نہیں رہ سکتے دامونی فلم میں ان کا بولا گیا ڈائیلوگ ڈھائی کلو کا ہاتھ بے حد لوگ پر جب سن کے نردیشک راج کمار سنتوشی نے ان کے سامنے سکرپ رکھی تو ڈائیلوگ دیکھ سنی اچکچا گئے فلم میکزین فلم فیر کو دیئے ایک انٹرویو میں سنی نے کہا کہ انہیں ایسے ڈائیلوگ بولنے میں ہچکچا ہٹ ہوتی ہے جسے پڑھنے کے بات سب کہنے لگتے ہیں وا وا یہ ڈائیلوگ تو بہت ہٹ ہوگا یہ ایک کہے کہ public کو یہ ڈائیلوگ بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا انہیں یہ سب عجیم لگتی تھی جو وہ ہمیشہ ایسے ڈائیلوگ بولنا چاہتے تھے لیکن بات چیت ہی رہے انہیں بچ پناوٹی ڈائیلوگ بولنے میں پریشانی ہوتی ڈائی کلو کہا ایسا ڈائیلوگ تھا جسے پڑھنے کے بات سنی اس ہی ہو گئے سنتوشی نے کہا کہ وہ اسے اپنی طرح سے بولے زیادہ ڈراما کرنے میں دککت ہے تو نہ کریں سنی دیول کو نہیں لگا کہ ان کی فلم گھائل ہی پڑا آج بھی سنی بھاری بھر کم ناٹ کیتا سے بھرے ڈائیلوگ بولنے میں گھبرا تھی سنی ڈیول شادی شدہ ہونے کے بات بھی ڈمپل کپاڑیا کے ساتھ سیریوس لیشنشپ میں تھے یہاں تک کہا گیا کہ اکشکمار کی ساس جمپل کپاڑیا کی سنی ڈیول کی بات گھوپ چرچاؤ میں تھی تب میڈیا ریپورٹس کی مانو تو سنی ڈیول اپنا کافی وقت ڈیمپل اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ گھر پر ہی بتاتے تھی سال 2017 میں پنک ویلہ میں چھپے آرٹیکل فرائی در فلاش پیک جب سنی اور دوسرے کو ڈیمپل کی دونوں بیڈیا ڈوینک کل اور ڈنک کھن دونوں چھوٹے پاپا کہہ کر انہیں بلا تھی کہا جاتا ہے کہ سنی ڈیول اور ڈیمپل کا پاریا کے رشتے میں کڑوا ہات تب آئی جب سنی کا نام روینا ٹندن کے موسیقی